بسم اللہ الرحمن الرحیم نائد کلاس کے اردو پیپر کے حصہ نصر کے پہلے سبق حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے پیراغراف کی تشریح کے حوالے سے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو پیرا نمبر ایک اور دو کی تشریح ماہ حوالہ جات کے پیش کر چکا ہوں اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں پیرا نمبر تین ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پیرا اور دوسرا پیرا جو اس سے پہلے ویڈیو میں آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اب تیسرا پیرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ اداوت تھی تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا یہ دیکھیں جی اس میں اداوت ہے اداوت کا معنی ہے دشمنی اسی سے لفظ ہوتا ہے ادو جس کا مطلب ہوتا ہے دشمن آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا اعتماد بھروسہ کچھ مال یا اسباب اسباب سامان امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لاکر رکھتا تھا اس وقت آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا امیر سردار کے معنوں میں بھی ہوتا ہے امیر سپہ سالار کے معنوں میں بھی ہوتا ہے مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے ہجرت اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اڑ کر سو رہو پلنگ چار پائی کو کہتے ہیں سونے کا بستر صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دیانا یہ سخت خطرے کا موقع تھا جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے قتل گاہ یعنی قتل ہونے کی جگہ لیکن فاتح خیبر فاتح خیبر خیبر کو فتح کرنے والے یہ ایک کلاہ تھا کلاہ خیبر اس کو فتح حضرت علی المرتضار دی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ یعنی یہ جو قتل ہونے کی جگہ تھی فرش گل تھا ایسے تھا جیسے پھولوں کی سیج ہو جیسے پھولوں کا یہ فرش ہو اب دیکھئے جی اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں عداوت دشمنی اعتماد بھروسہ اسباب سامان بینا بنیاد جناب امیر یعنی سردار مراد حضرت علی المرتضی حجرت اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑنا بستر خواب نید کا بستر کتل گاہ کتل ہونے کی جگہ فرش گل پھولوں کا فرش یہ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے جو ایک پیرے میں خط کشیدہ کی ہوتے ہیں چار الفاظ جو کہ اس سے پہلی وڈیو میں بھی ہم بات کر چکے ہیں اب اس پیرا گراف میں جو چیزیں ہم جن کی تشریح کر سکتے ہیں جو کہ تشریحی پوائنٹس ہیں یا تشریحی نکات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو اس میں ہے کہ قریش کی اداوہ دیانت پر اعتماد صادق اور امین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت علی کی جانساری تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت علی مرتضی کی محبت تھی اس کو بھی آپ تفصیل سے یہاں پر بیان کر سکتے ہیں اب دیکھئے جی پہلے پہلے میں قریش کی اداوت ہے کہ قریش کی جو اداوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کی جو اداوت ہے یہ جو مرض ہے فی قلوبہم ماردن فزادہم اللہ ماردہ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں یہ مرض ہے یہ مرض ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ دن بہ دن جو ہے یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو کس درجہ اداوت تھی کس درجہ اداوت تھی یہ جو اداوت ہے وہ آپ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے جو واقعات تھے ان کے وہ آپ لکھیں گے کس قدر جو ہے وہ اداوت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کرتے ہوئے اونٹ کی وجلی لاکر آپ پر ڈال دی گئی اس طرح آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر جو ہے اسے بل دیا گیا اسی طریقے سے آپ کو آپ کی اولاد کے حوالے سے ستایا گیا اسی لئے طلاق دے دی تو یہ جو اداوت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس کے مختلف واقعات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو ایک سے ڈیڑھ صفحہ آپ کا فل کرنے میں مدد دیں گے لیکن اس سارے کے ساری اداوت کے باوجود دیانت پر اعتماد تھا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی دیانتدار امانتدار انسان اگر ہے تو وہ انسان کامل معبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد آپ کا یہ وصف ہے دیانت کا صداقت کا اور امانت کا یہ ایسا وصف ہے کہ باوجود کے وہ دشمن تھے کفار آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے لیکن یہ وہ وصف ہیں جن کا وہ انکار نہیں کر سکے ان کو اس قدر اعتماد تھا نہ صرف وہ اقرار کرتے تھے بلکہ املا وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دیانتدار ہیں وہ امانتدار ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر بے شمار واقعات ہیں آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت جب فرمایا اور سارے لوگوں کو جبلے کو ویس پہ کھڑے ہو کہ جب اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی موجزہ نہیں دکھایا بلکہ انہیں فرمایا کہ چالیس سال جو میں تم میں میں نے گزارے ہیں تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا تو سب نے کہا آپ امین بھی ہیں آپ صادق بھی ہیں آپ کی دیانت پر آپ کی امانت پر آپ کے صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے تو یہ جو واقعات ہیں اسی طریقے سے مختلف مقامات پر مختلف جو کفار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیسر روم کے دربار میں حضرت سفیان جب ابھی کی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا جب کیسر روم نے پوچھا کہ وہ آپ کے علاقے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا ہے اس کے اخلاق اور کردار کیسا ہے تو باوجود اس کے کہ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ابو سفیان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ وہ صادق ہیں وہ امین ہیں اسی طریقے سے صداقت اور امانت پر اس قدر ان کا یقین تھا کہ اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ فرمائی جب کہ انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہی لوگ جو جان کے دشمن تھے اپنے مال کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے میں سمجھتے تھے ان لوگوں کی جو دروازے پر کھڑے تھے تھی بھالے اور نیزے اور تلوانے لے کر ان کی امانتیں اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اب یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان جو ہے کوئی چیز کوئی کام اور کوئی ایسا ایسی بات نہیں سوچتی جب جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت بھی جبکہ پورے عرب کے قبائل کے سردار اور نوجوان آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور جان کے دشمن ہیں اس وقت بھی اپنی جان سے زیادہ اگر فکر ہے تو ان امانتوں کی ہے اور اپنی دیانت اور امانت کے وصف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہے کہ کہیں اس پر کسی قسم کی حد اس کا حرف نہ آئے اور انہی کی امانتوں کو بخیر و عفیت ان تک پہنچانے کی فکر میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی فکر میں ہیں تو حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا جو بات میں نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمائین کو ہجرت کے لیے مدینہ منورہ بھیجا ہوا تھا بہت سار صحابہ اکرام جا چکے تھے لیکن خود نہیں گئے تھے کہ جب تک اللہ کا حکم میرے لیے نہیں ہوگا تب تک آپ وہیں پر قیام کریں گے تو فرمایا مجھے حکم ہو چکا ہے پتا چلا اللہ کا نبی کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا تو حضرت علی المرتضی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں یہ کفار بار کھڑے ہیں اللہ نے مجھے ضائع نہیں کرنا مجھے بخیر و عفیت اللہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروا دے گا لیکن ان کی امانتیں ضائع نہ ہو صبح ان کی امانتیں دے کر واپس آ جانا تو لوگ بعد میں پوچھتے تھے حضرت علی المرتضی سے کہ کیا آپ کو ڈرنی لگا کہ اس قدر قبائل تھے تیر نیزے اور بالے اور تلواریں لیے کھڑے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئیں تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا وہ رات ایسی رات تھی جس رات مجھے باقی داتوں سے زیادہ گہری نیند آئی وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ بتائی فرمایا حضرت علی نے کہ جب بھی رات کو سوتا تھا تو دل میں خیال ہوتا تھا پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا یہ زندگی کی آخری رات ہی نہ ہو لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرما دیا کہ صبح ان کی امانتیں دے کر آ جانا مدینے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ رات میری آخری رات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ امانتیں واپس کر کے مدینے آنا تو یہ میں یقینا مدینے پہنچوں گا کیوں حضرت علی کا یہ ایمان تھا کہ تیرے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تیرے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایمان اور عقیدہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی جان نساری دیکھیں کہ اپنی جان کی پروانی کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بلا چون و جرہ مانتے ہوئے اس بستر پر لیٹ گئے اور صبح اٹھ کر ان کی امانتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے در پہ تھے ان کی امانتیں بحفاظت ان کو پہنچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے یہ صحت خطرے کا موقع تھا جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا یعنی حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں یہ جو مانے بات پہلے کی کہ اب یہ پکی بات تھی کہ اگر وہ اندر آتے ہیں تو اس بستر پر سوئے ہوئے چونکہ ان کو تو پتہ نہیں کون ہے ان کو تو یہی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یقیناً وہ قتل کرنے کے ارادے سے آتے لیکن حضرت علی المرتضی نے اپنی جان کی پروانی کی بلکہ اطاعت رسول میں اپنی جان قربان کرنے کی حد تک چلے گئے کہ یہ حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ انہو ایمان کامل کے اس مرتبے پر فائز تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایمان کامل پا نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے والدین سے اور جمیع انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کا مظہرہ حضرت علی المرتضی نے حجرت مدینہ کے وقت بستر رسول پر سو کر فرما دیا کہ حضرت علی المرتضی ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لئے قتل گاہ فرش گل تھا اس میں ایک فاتح خیبر جو آیا ہے آپ کا لقب تو یہاں پر بھی تھوڑی سی فتح خیبر کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ قلعہ خیبر جو ہے وہاں پر صحابہ اکرام نے مسلمانوں نے جو ہے اس کا محاصرہ کیا کئی دنوں تک وہ محاصرہ جو ہے وہ طویل ہو گیا اور وہ چونکہ قلعہ بند ہو کے لڑتے تھے تو ان کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا سپہ سالاری کا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور پھر جب صبح ہوئی ہر صحابی کے دل میں یہ تھا کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے اور ساتھ محبتِ الہیہ اور محبتِ رسول کی بگری اور سند بھی مل جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا این علی علی کہاں ہے جب علی کو بلایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں اشعبِ چشم تھا یعنی آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعبِ دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا اور جنڈا ان کو عطا کیا اور پھر حضرت علی المرتضی نے وہ قلعہ جو خیبر کا تھا وہ فتح کر دیا تو وہاں سے آپ کا جو لقب ہے وہ فاتح خیبر ہوا اب آپ حوالہ جات آپ دیکھئے کہ اس کے جو آپ نے حوالہ جات لکھنے دیکھیں یہ حدیث ہے دیانت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے کہ آپ کی دیانت پر اعتماد تھا کیوں دیانت نہ ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس کا دین نہیں جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں جو خود لوگوں کو کہے کہ اس کا دین ہی نہیں جس میں دیانت نہیں ہے وہ خود کتنا دیانتدار ہوگا پھر اس کے بعد جو وہ آپ کی دیانت اور امانت پر یقین رکھتے تھے اس کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ پیغمبر حادی برحق صادق بھی امی بھی ہے ہمیں ہے اعتراف اس کا ہمیں اس کا یقین بھی ہے اور پھر حضرت علی المرتضی کی جو جان نساری ہے اس کے حوالے سے اگر حوالہ لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں گے کہ گویا حضرت علی المرتضی کی حالت یہ تھی کہ وہ بزبان حال کہہ رہے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہان فدہ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے گویا وہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک جان جو ہے وہ قربان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہیں ادا ہوتا اگر دو جہان بھی فدہ کر دوں تو تب بھی کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر تو اس طریقے سے یہ پیراگراف جو ہے یہ اس میں تین حوالہ جات میں نے چار لکھتی ہے یہ ضروری نہیں کہ چاروں کے چاروں ہی آپ لکھیں یہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث لکھیں اور ایک آپ اس میں آیت لکھ دیں تو یہی کافی ہے تو اس طرح ہم ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس سے اگلے والے پیراگراف کی ہوگی جو کہ پیراگراف نمبر اگر آپ اس کا دیکھیں تو یہ پیراگراف نمبر تین تھا اس سے آگے جو ہے پیراگراف نمبر چار ہوگا اور اس کے ساتھ یہ آگے پھر اس کے بعد اور ایک پارٹ آئے گا ویڈیو کا اس طریقے سے یہ مکمل سبق کی تشریح ماہ حوالہ جات پیش کی جائے گی اگر آپ اس کا توجہ سے دیکھیں اور اس کے حوالہ جات کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ لزیز اس میں سے بہت بہتر مارکس آپ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ